رفایدین کے بارے میں ہمارے انفیب براہ اس کا ذکر بھی کیا ہے یہ حدیث باب تشہد میں ذکر ہے یوں کرتے تھے گوڑے کا جو دم ہے وہ یوں نہیں ہلتا یہ توڑی حکمات یحیاء بن معین بخاری اور دوسرے محادث نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے جی مولنساہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تسسل کے ساتھ ہم ان سوالات کا جواب آپ سے لیں سب سے پہلے ہم نے کہا تھا سورہ فاتحہ پر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین ابھی تیسرا جو آتا ہے نماز میں وہ رفایدین کے بارے میں ہمارے انفیب برادران کا کافی اختلاف ہے رفایدین میں کچھ کہتے ہیں رفایدین نہیں کرنا چاہیے ایک حدیث جو ایک بائی نے بھیجا تھا جس کے مارے بارے لگا کہ رسول فرماتا ہے کہ وہ مسجد میں آیا تو لوگوں سے کہا کہ آپ گوڑے کی دم کی طرف اپنے آتے ہیں علاتے ہو تو اس حدیث کا توڑا شرح کریں اور رفایدین کے بارے میں ساتھ ستہ یا ساتھ سنیر میں جو حدیث ہیں وہ بھی تفسیر سے بیان کریں جی محترم جس طرح کہ وہ سورہ پاتحہ کے بارے میں بات ہوئے کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس میں اختلاف نہ ہو لیکن اختلاف میں ہمیں صحیح حدیث کی طرف رجوع کرنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں صحیح سنت کے ساتھ اس میں کوئی غبار نہ ہو کوئی کلام نہ ہو اس پر ہمیں عمل کرنی چاہیے رفایدین کی بارے میں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں ملکین کتب ستہ میں صحیح بخاری نے چار تقریبہ حدیثیں ایسے لائے ہیں کہ ہمارے جو مقلدین ہیں جو ہم کو غیر مقلد کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مقلدین کہتے ہیں مقلدین نے ایڈی کا چھوٹ لگایا ان کا جواب ان جیسے حدیثوں نہیں لاسکے اور قیامت تک نہیں لاسکتے رفایدین کی بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر جیر القدر صحابی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور ان کے بارے میں اللہ کی نبی نے کہا انہ عبداللہ رجل انصال ہے یہ عبداللہ جو ہے ایک نیک انسان ہے اور ایک اور میں ہے عبداللہ نعم الرجل عبداللہ سے بہتر کوئی اور آدمی نہیں ہے اور عبداللہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے فابنتیں سنتوں کے اتنے فابنتیں کہتے ہیں جس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے سفر میں کہیں قضاء حاجت میں تو وہی جاگہ پہ جب بھی پھر عبداللہ بن عمر گزرتے تھے تو اس جاگہ پہ ضرور جا کے اپنا قضاء حاجت فورہ کرتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اتنا فابنتہ اتنا فابنتہ ان کی رواعت ہے اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے کہ انہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانہ یرفع یدی حظ ومنکبئی اذا افتتح السلاة و اذا کبر للرکوی و اذا رفع رأسہو من الرکوی متفقن علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ترنوی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے یرفع یدیہ آف ہتاتے تے اپنے دونوں حات حظ ومنکبئی برابر اپنے تو رفیل دین اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کی برابر یا کانوں کی برابر ہٹاتے تھے اور جب رکو کرتے تھے رکو کرتے وقت بھی اپنے ہاتھ اور رکو سے سر اٹاتے بھی رفیل دین کرتے تھے ہمارے کچھ حضرات جو ہیں اپنے انگلیوں کو یہاں کانوں پر ٹچ کرتے ہیں اس کا ثبوت نہیں ہے بلکہ حض ومنکبئی حض وعض نہیں آیا ہے یا کاندوں کے یا کانوں کے برابر یا کانوں کے برابر کس طرح رفیل دین ہونی چاہیے اور تین جاگھوم پر یہ جو ہم نماز شروع کرتے ہیں رکو پہ جاتے ہیں رکو سے سر اٹاتے ہیں بلکہ دوسرے رکوات کے لئے جب بھی اٹھتے ہیں تو اس میں بھی رفیل دین ثابت ہے جب ہم دو رکوات مکمل کر کے تیسے رکوات پہ اٹھتے ہیں تو اس میں بھی رفیل دین کر کے دوبارہ پھر ہاتھ باندھیں تو یہ تین جاگھوم پر جو حدیثیں ثابت ہیں یہ اس قدر صحت کے ساتھ ثابت ہیں ان کو رد کوئی بھی نہیں کر سکتا متفقنالے حدیثیں اور پورے کتب و سطح میں آئے ہیں تمام میں اور اس میں جو ہے ہمارے حضرات جو ہیں کچھ وہ حدیث لے آتے ہیں کہ اللہ کی نبی نے فرمایا کیا حدیث مجھے یاد نہیں ہے ایسے کہ مجھے کیا ہے میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے گھوڑے کی دم جو گھوڑا جو ہلتا ہے اپنے دم کو ہلاتا ہے اس طرح اپنے ہاتھوں کو ہلارے کیوں میں آپ کو ایسے دیکھ رہا ہوں اور اس حدیث میں ہی بھی ہے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے تھے کہ کیسا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو ہیں کڑے حلقا حلقا مانا یہ جدہ جدہ ہیں کیوں آپ جدہ جدہ کڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہیں نزدیک نزدیک جو ہیں اپنے آپ کو کریں صفوں کو سیدھا کریں پہلے آپ سب میں پھر دوسرے سب اور نزدیک نزدیک کڑے ہو جائیں تو اس میں جو ہے یہ حدیث تمام محدثین نے جو حدیث صحیح مسلمین بھی ہے امام نوی ہے دوسرے محدثین نے جہ سب نے کہا ہے کہ اندس سلام سلام کے وقت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ہاتھوں کو ایسا کرتے تھے تو اللہ کی نبی نے کہا یہ کیا ہے یہ کیا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مطلب یہ سلام کے وقت یہ سلام کے وقت تمام حدیثین نے اس میں ذکر کہہ سلام کے وقت اور ہمارے بائی نے کہا اس کا اطراز میں نے سن لیا تھا وہ کہتے ہیں یہ فس صلات نماز کے اندر تو نماز سلام کے اندر پھیرا جاتا ہے نماز کے باہر نہیں ہم سلام نہیں پھیرتے ہیں سلام دیتے ہیں سلام علیکم آپ کو سلام دیتے ہیں اس میں فیر نہ ہوتا ہے اس میں جرا ہوا یہ حدیث سلام کے لئے بلکل اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے جو ہمارے مقلدین حضرات حناف حضرات جو اس کو آگ یہاں پیٹ کرتے ہیں یہ پیٹ ہی ہوتا نہیں ہے آپ اس میں جو ہے محدثین کے جو شروع حدیث کے جو شارحین ہیں تمام شرحین جا کے دیکھ لیں اور صحیح مسلم نے باب التشہد میں اس کا ذکر بھی کیا ہے یہ حدیث باب التشہد میں ذکر ہے اور تمام محدثین جو اس میں کہتے ہیں عند السلام ہے یہ یہ سلام کے وقت رفیل دین رکو اور رکو سے اس وقت یہ نہیں ہے اس وقت کے جو رفیل دین کرتے ہیں رکو کے سر جاتے وقت رکو سے سر اٹاتے وقت نہیں بلکہ سلام کے وقت اپنے ہاتھوں کو یوں کرتے تھے گوڑے کا جو دم ہے وہ یوں نہیں ہلتا ہے ایسا ہلتا ہے وہ یہ تو نہیں ہلتا ہے دائیں بائیں جاتا ہے اللہ کے نبی نے کہا مالی اراکم کیا ہے میں تمہیں جو گوڑے کی دم کی برابر دم جو ہے ایسا ہلتا ہے وہ بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ایسے کرتے تھے اور دوسرا جو اروات لے آتے ہیں ایک ہے حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ کا اور ایک جو ہے حضرت علی رضی اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا حالانکہ اس میں بھی کہ عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث کی جو الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ رفعہ دین کہا سمہ لا یعود یہ لا یعود جو ہے یہ مدرج ہے یہ حدیث کی الفاظ نہیں ہیں اور امام دعود ابی دعود رحم اللہ نے اپنے سنن میں اور بہت سے محادثین نے کہا ہے کہ ان الفاظوں میں جو یہ بیان ہے اس میں یہ سند صحیح نہیں ہے یہ رواد صحیح نہیں ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تورک کرتے تورک یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے رکو میں جو ہے اپنے ناؤں کی درمیان کرتے تھے اور عبداللہ بن مسعود کا یہی مسئلہ تھا اس میں یہ بھی ہے تو جب صحابہ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن مسعود انہوں نے کہا فہلے ہم ایسا کرتے تھے لیکن جب اللہ کے نبی نے پھر ہمیں منع کیا کہ ہم اپنے گھٹنوں کو پکڑیں تو پھر ہم نے رکو کے وقت اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیا تورک نہیں کرتے تھے اور اس میں جو یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے ہمارے جو حنفی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ رفیل دین نہیں کرنے چاہئے اور ان کے جو دلیلیں دیتے ہیں دو حدیثیں ہیں حضرت ایسے حدیثیں بہت لہاتے ہیں جتنے بھی حدیثیں لاتے ہیں وہ سب کے سب متقلم فی ہیں اس میں کلام ہوا ہے ضعیف ہیں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم اور کتب ستہ نیلائم بمائے صحیح سند ایسا کوئی حدیث بھی نہیں ہے اور یہ جو کہتے ہیں منسوخ بھائی منسوخ کس نے کیا ہے وائل بن حجر جو ہے وہ صحابی ہے کہ وہ تقریباً گزوہ تبوک کے بعد نوہجری مسلمان ہوئے نوہجری مسلمان ہوئے اور وہ آخری سال میں تقریباً دو مرتبہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں نے کی بات پھر اپنے علاقے میں گئے پھر اسی سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اسی سال آپ دو مرتبہ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تھے ایک گرمیوں کی وقت اور ایک سردیوں کی وقت وہ پھر خود رباد کرتے ہیں کہ میں گرمیوں کی وقت جب آیا تھا تو میں نے صحابہ اکرام کو دیکھا کو رفیل دین کر رہے ہیں رکو میں بھی رکو سر اٹھاتے وقت بھی اور پھر کہتے ہیں سردیوں بھی آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو ہے چادریں اورتے تھے جب آپ رکو میں جاتے تو اپنے ہاتھوں کو نکالتے تھے اپنے چادر سے رفیل دین کر کے پھر جو ہے وہ رکو میں جاتے تھے یہ صحابی جو ہے آخری وقت آخری سال جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوا یہ حدیث صحیح ہے اور یہ عوائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخر وقت میں مسلمان ہوا تھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رفیل دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر تک ثابت ہے کوئی منسوخ والی حدیث نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدیث رفیل دین نہ کرو گا کسی کے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا بعد میں کہا کہا وہ روح کی زیارت کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث معنیٰ کہ اللہ منسوخ ہو گیا کیونکہ پھر اب اللہ کی نبی وہ خود بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی نبی رفیل دین کرتے تھے لیکن بعد میں نہیں کیا بعد میں نہیں کیا کوئی صحیح حدیث لے آؤ یہ جو حدیثیں لائے ہیں اس میں حضرت براہ بن عزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے اور ایک عبداللر مسعود حدیث البراہ حضرت براہ کی حدیث براہ بن عینہ شافی احمد یحییٰ بن معین بخاری اور دوسرے محادثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے براہ بن عزب والا حدیث جو رفیل دین کے بارے میں نہیں ہے اور حدیث عبداللہ بن مسعود یہ حدیث عبداللہ بن مبارک امام حد بن حنبل جو بہت بہت بڑے محادثین ہیں بہت بڑے امام بھی ہے اور امام بخاری دار قتنی بہقی اور دوسرے محادثین نے اس کو بھی ضعیف قرار دیا ہے اور تقریباً پچاس سے زائد صحابہ اکرام سے ثابت ہے پچاس سے زائد صحابہ نے حدیث رواعت کیا ہے رفیل دین کی بارے میں اور یہ انور شاہ کشمی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خود فیض الباری میں اس کی شرم میں لکھا ہے کہ رفیل دین کی حدیث سندن و عملا متواتر ہے سندن بھی اور عملا بھی متواتر ہے حتیٰ کہ ہمارے یہ وزر خود کہتے ہیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ پڑھتا تھا مدینہ منورہ میں ہمارے یہ کہتا ہے عبد الرحمن مولانا عبد الرحمن رحمانی لیمارکیٹ میں بہت بڑا عذر کا آدمی تھا اس کا مدرسہ تھا اور ایک مدرسہ بفرزون میں دارلوم بفرزون میں نازم آباد میں تو ان کا بیٹا میرے خیال اس کا نام عجز الرحمن تھا یا عبد العزیز کوئی نام تھا وہ ہمارے وہاں پڑھتا تھا جامعہ میں اس نے خود کہا تھا کہ ہم سب رفیل دین کو مانتے ہیں رفیل دین سنت ہے حتیٰ کہ ہمارے استاذ کہتے ہیں مولانا صلی اللہ خان رحم اللہ کہتے تھے کہ ہم میں تحجد میں رفیل دین پڑھتا ہوں کرتا ہوں تحجد میں نفیل نمازوں میں ڈاکٹر اسرار رحمت بھی کرتے تھے ڈاکٹر اسرار بھی کرتے تھے اور بہت سے سمجھنا یہ خود مانتے کہ ہے لیکن فرضوں میں نہیں کرتے نفلوں میں خود اپنے گھر میں پڑھتے ہیں نماز تحجد میں وغیرہ میں رفیل دین کرتے ہیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رفیل دین منع کیا ہے رفیل دین نہیں کیا ہے اور یہ کہا کہ رفیل دین نہ کرو کوئی ایک حدیث بھی لے آئے اور یہ حدیث جو وہ دو محلانے والے کا لے آتے ہیں یہ تو تمام حدیثین نے اس میں تمام شروع شارحین نے لکھا ہے کہ سلام کی بارے میں ہیں اللہ کے بندے یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں جواب دے ہیں اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہیں تقلید میں اس قدر آنا کہ ہم جو ہے ہر صورت میں اپنے امام کی بات کو لے آئیں اور ان کو ضعیف قرار دیں بھئی مقلدین بھی یہی کرتے ہیں پھر مقلدین کو جواب بھی دے دو نا شافی کو بھی جواب دے دو نہیں وہ صحیح ہیں وہ مقلد ہیں بس گیر مقلدین کیوں کرتے ہیں نسبت سے اختلاف تم رسول اللہ کی نام کیوں لیتے ہو رسول اللہ نے کیا ہے آپ رسول اللہ سے کوئی منع لے آئیں پچاس صحابہ اکرام سے زیادہ جو ہے متواتر ہے کہ یہ حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیل دین کیا ہے عدم رفیل دین کے کوئی حدیث بھی البتہ اگر کوئی نہ کریں تو ہم نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی البتہ سنت کے خلاف ورزی ہے افضل یہی ہے سنت ہے یہ واجب نہیں ہے سنت ہے رفیل دین کریں سنت ہے ایک ہاتھ باندھیں ہاتھ نہ باندھنے کی بھی کوئی صحیح روایت نہیں ہے سنت ہے ایک ہاتھ انہ آپ کے اوپر باندھیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس پہ بھی بات کرنا چاہیے آپ رفیل دین کے جتنے حدیثیں وہ پورا ہو گئے حدیثیں تو بہت ہیں جتنے حدیثیں بیان کریں ساہت دو تین گھنٹے پہ لگ جائیں گے سب سے بڑے جو حدیث ہیں یہی متفقنالے جو میں نے بیان کیا ہے ہمارے انفیبائی اوپر والے درمیان میں یہ بالکل صحیح حدیث ہیں افضل و بہتر یہی ہے ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے اور وہ ناف والے حدیث ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ